اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وضروا ما بقی من الربا ان كنتم مؤمنین صدق اللہم علانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین مولای صلی و صلیم دائماً آبدا علی حبیب کا خیر الخلق کلیہم والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مختحمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضا یا واسع الكرمی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین وعلى آلیکہ واصحابکا جمعین نوائت سنت الاعتقاف محترم حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالی کا فضلحسان یہ ترابع کے شکل میں ہم لوگوں نے نمازیں ادا فرمائی اور اس میں قرآن کو الحمدللہ ہم نے چوبیس پارے سماعت کیے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے روزے رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت و سماعت کو قبول فرمائے اور جو بقیادین بچے ہوئے ہیں اللہ تعالی اخلاص کو ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر تقریباً ہزار امر ہزار نہیں اور ہزار حکمتیں اور ہزار خبریں ہیں تو ابھی بیسویں طرح بھی ہو گئی ابھی ہم سورہ بقرہ ہی میں ہیں اور وہ بھی خاص خاص آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ رہے ہیں تو آج بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی اہم چیز کو بیان فرمایا ہے جو عام طور پر لوگ اس سے غفلت میں ہیں اور کھلے عام جو ہے یہ برائی لوگوں میں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے سود کے تعلق سے بیان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین یعنی ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے اگر تم ایمان رکھتے ہو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ قرآن کریم پورا مکمل طور پر ایک بہر جو ہے پورا نازل نہیں ہوا بلکہ جو ہے شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ لہوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور آسمان دنیا سے حضور علیہ السلام کے قلب اطھر پر تقریباً تیس سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو بہت ساری برائیاں ایسی تھی اس زمانے میں کہ لوگ اسلام لے آئے اس کے بعد بھی وہ کام کرتے تھے کیونکہ منع نہیں کیا گیا تھا لیکن جب اس کی برائی زیادہ ہونے لگی یا یہ کہلیے جب اسلام اور مسلمانوں کی دل میں ایمان جو ہے گھر کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیرے دیرے جو ان چیزوں کو منع فرمایا یہاں پر فرما گیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی جو ہے سود کا معاملہ ہے وہ رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو یعنی اگر پہلے کرتے تھے پتا نہیں تھا لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا ہے اب اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور آگے فرما گیا پھر اگر تم ایسا نہ کرو یعنی جو ہے سود کا کاروبار نہ چھوڑو ایمان ہونے کے باوجود تو رب نے فرما کہ سن لو جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا اگر ایمان لانے کے باوجود بھی اگر اس چیز کو چھوڑتے نہیں ہوں پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جائے بھلا اللہ تعالیٰ سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کون موڑ لے سکتا لیکن قرآن کے اندر یہی ایک ایسی برائی اور سخت برائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمائے کہ اگر تم نہیں چھوڑ رہے ہو پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم اعلان جنگ کر رہے ہو اور آگے فرما گیا وَإِن تُبْ تُمْ فَلَكُمْ رَوْسُ وَمَعَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں اور نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ یعنی اگر تم نے جو ہے سود کا کاروبار چھوڑ دیا لیکن جس کو تم نے قرض دیا تھا جو تمہارا اپنا مال ہے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تم پر بھی ظلم نہیں ہوگا اور جس کو تم نے دیا یا جس سے سود کا معاملہ کی ہو اس پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور آگے فرما گیا وَإِن كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ الَا مَيْشَرَ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر کرزدار تنگ دست ہے تو محلد دو اس کی آسانی تک اور اگر تم قرض معاف کر کے صدقہ کر دو تمہارے لئے بہتر اگر تم جانتے ہو یعنی جو ہے یہ سود کا معاملہ سمجھ لیں کہ سود ہوتا کیا تھا پہلے یہ تو جو آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ جو گریب لوگ ہیں محتاج ہے پریشان حال ہیں جب کسی سے قرض لینے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ قرض حسن دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا اس سے ہمارے پاس پیسہ پڑا ہویا تو ہم پیسے ہی سے پیسہ کمائیں ہم کچھ کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے پیسہ ہمارا موجود رہے اور اب اسی سے اپنا کاروبار کریں تو اس زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں کہ اسی پیسے سے جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو قرض حسن دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا اور اس کی وجہ جو ہے دونوں طرف سے ہے ایک تو قرض حسن دینے والے بھی کم رہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے جو لوگ قرض لے جاتے ہیں چاہے اپنے رشتہ دار ہو یا دوست ہو وہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور بندہ جب لینا ہوتا تو اتنی آسانی کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اتنی گریہ آزاری کے ساتھ لے جائے گا کہ ایسا لگے گا کہ اس سے زیادہ محتاج کوئی ہے نہیں اور جیسے اس کا کام پورا ہو جائے گا تو لا کر کے دے دے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب قرض لینے والا لے گیا وہ ٹائم بھی پورا ہو گیا اب آپ اس کے پیچھے پڑے رہیے ایک بارنے دو بارنے دس بارنے بلکہ مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں آپ ایسا لگتا کہ آپ اس کے محتاج ہیں اور آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کبھی کبھار لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کونٹکتاری بھی ہو جاتے ہیں تو جب بندہ ایک بار دھوکہ کھا لیا تو دوبارہ کیوں کسی کو دے گا اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر کرز جو ہے واپس کر دیں ورنہ اس میں کچھ نہ کارٹ پیٹ معاملہ کرتے جاتے ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی دوستی اور تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں اور جو ماما عاملہ بنا بنایا تھا وہ بھی بگڑ جاتا ہے اس لیے چاہے اپنے ہو یا غیر ہوں اس معاملے میں اسی طرح پیش آتے ہیں اس لیے لوگ جو ہے اب اگر آستہ نکال لے کہ ہم کو کرز دینا نہیں یا جس کو لینا ہو وہ سود کے طور پر لے جائے تو اب جو ہے گویا کی ایک طرح سے لوگ کے مجبوری بن گئی اور دنیا کے اندر بینکوں کا جو سسٹم ہے وہ تو آپ کو ملکلہ اسی کھلے ہوئے دروازے کہ جب چاہیے آپ لون لے جائیے آپ ابھی فارم بھریں گے کل آپ کو لون ملے کیوں ان کو ان کا فائدہ ہوتا ہے اور اس سے منافع ہوتا ہے اور بندہ جو لیتا ہے اس کا نفصان ہوتا ہے تو گویا کی جو ہے یہ اس طرح لوگ کرتے ہیں اور سود کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بندہ جو ہے کاروبار کرتا ہے یا اس انداز میں متعین کرتا کہ دس ہزار کوئی لے گیا بولتا ہے کہ جب لانا تو یارہ ہزار لے کر آنا تو جو یہ ایک ہزار جو ہے یہی اصل میں سود ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے معاملات جو قرآن میں بیان کیا گیا آپ سن کر کے حیران ہوں گے تیسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دین نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے چھو کر شیطان نے مخبوت الحواظ کر دیا یعنی جو ہے جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کھاتے ہوئی چیز اپنے اولادوں کو کھلاتے ہیں تو عام طور پر اسی کتا میں لکھا ہوا کہ ان کے اکثر پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے پیٹ قیامت کے دن بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے بلکہ حدیث پاک میں آپ نے برہ بارہ سنا ہوگا حضور علیہ السلام میراج کی راج جب تشریف لے گئے تو فرمایا گیا ابن ماجہ کے حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ گھروں جیسے تھے یا بعض کتابیں گمبت جیسے بیان کیا گئے جس میں سامپ تھے جو پیٹوں میں سے نظر آتے تھے یعنی اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہو گئے تھے جیسے گمبت ہو یا جو ہے گھر ہو اور اس میں سامپ جو ہے سامپ ان کے پیٹ میں صاف نظر آ رہے تھے جیسے جو ہے شیشے والا مکان ہوتا کہ باہر سے بندہ چی طرح دیکھ سکتا یا اندر سے باہر دیکھ سکتا ہے ایسی ان کے پیٹ جو ہے بڑے تھے اس میں سامپ تھے تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں آخر یہ کیوں ان کے پیٹ بڑے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کہ کھڑے بھی نہیں ہوا پاتے ہیں کھڑے ہونا چاہتے ہیں گر جاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں سامپ ہیں تو فرمایا گا یہ سودھ کھانے والے لوگ ہیں تو گویا کہ ان کو یہ سزا ملی جیسے وہ لوگ قبر سے اٹھیں گے تو ہر بندہ اپنے مرتبے کے اتبار سے گویا کہ رب کے بارگاہ میں جائے گا جو انبیاء اکرام ہوں گے ان کے لئے سواریاں ہوں گے یا علاقسم کے انتظامات ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لئے بھی انتظامات ہوں گے کفار مشکین کو سروں کے بل گھسیٹ کر کے لے جائے جائے گا لیکن جو سودھ کھانے والے لوگ ہوں گے ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے تو اٹھنا بھی ان کا مشکل ہوگا اور اگر کھڑے بھی ہوں گے تو فرمایا کہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے جو ہے کسی کو شیطان نے چھو کر کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو یعنی کسی بندے پر شرکت شیطان یا جن سوار ہو گیا ہو وہ بولتا ہو تو صحیح بولت نہ پاتا ہو چلتا ہو تو گر گر جاتا ہو کسی طرح ان سودھ کھانے والوں کے حالت ہوگی ایسا پتا چلے گا کہ شیطان کو اس پر جکڑ لیا ہے اور بندہ چلنے ہی پارا بولنے ہی پارا فرمایا گیا فرمایا گیا کہ ایسا ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیعت تو سودھی کی طرح ہے اور اللہ نے حلال کیا بیعت کو اور حرام کیا سودھ یعنی جو لوگ سودھ کا کاروبار کرتے ہیں تو اس زمانے میں بھی اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں بغیر سودھ کا کاروبار نہیں ہو ساتھ لوگ دنیا اتنی طرق ہی کر رہی اتنا آگے بڑھ رہی ہے ہم یہ کاروبار نہیں کریں پیچھ رہ جائیں گے تو گویا کہ جو بولتے ہیں یہ بھی بیعت کی طرح ہے خرید و فروقت کی طرح ہے جس طرح بندہ جو ہے کسی سے لین دن کرتا کاروبار کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے کاروبار ہے اور دنیا کے اندر جو کوئی اس سے بچنا مشکل ہے تو اس لیے کرنا پڑتا ہے اور لوگ شوق سے اس کو کرتے ہیں گویا کہ اس کو انہوں نے خرید و فروقت کی طرح جوہاں معاملہ لگا دیا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہے خرید و فروقت کی طرح نہیں ہے بلکہ فرمایا گا یا محق اللہ الربا یعنی صدقات واللہ لا يحب اللہ صود کو مچاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکر گناہگار کو یعنی جن کو ایسا لگتا کہ یہ بیعت کی طرح خرید و فروقت کی طرح ایسا نہیں ہے آپ ایک نظر سے دیکھیں کہ اس زمانے میں اور آج بھی جو لوگ سود کے طور پر جو پیسے لیتے ہیں جب وہ پیسے نہیں بھر پاتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کا جو ہے سود جو آتا تھا اس کا جو بڑھتے رہتا اب جو بندہ مجبور پہلے ہی سے تھا اب جو ہے وہ کہاں سے بھر پائے گا اب اس کا سود کا معاملہ بڑھتے رہتا بڑھتے رہتا ہے یہاں تک کی جو ان کا جو ہے مین جو پوجی ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر ان کا سود ہو جاتا ہے اب جب بندہ نہیں دے پاتا ہے تو اب کیا کرتے ہیں لوگ اس کا سامان لے لیتے ہیں گھر لے لیتے ہیں زمین پر کمزہ کر لیتے ہیں دکانہ ہو کے چھین لیتے ہیں تو اس طرح جو ہے ان کو اپنے مال کے آگے اپنے کاروبار کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ بندہ کس طرح پریشان ہے کتنا محتاج ہے کتنا ضرورت مند ہے بلکہ ان کو اپنا مال چاہیے اس لیے اس سارا کا سارا ان کا لوٹ لیتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا یہ چیز کو کرنے کو اور ایک جگہ فرمایا گیا فرمایا گیا ایمان والو دگنے پر دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ اسے ڈرو تاکہ تم فلاہ پا جاؤ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہاں پر فرمایا گیا جیسا میں نے بتا کہ جب وہ سود پر دیتے ہیں جن کا ان کا پرسنٹس ہوتا ہے اتنا جو ہے گویا کے اسود لگایا ہوتے ہیں جب بندہ ٹائم پر نہیں دے پایا تو اسود جو ہے ڈبل ہو جاتا اب پھر نہیں دے پایا تو اور زیادہ پڑھ جاتا اس طرح جو ہے کئی کئی گونا جو ہے چڑھ جاتا ہے اور لوگ جو ہے گویا کے سمجھتے کہ ہمارا مال خود بڑھ رہا اور ہمارا اسود خود آگے بڑھ رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اگر ایمان لائے ہو یہ کاروبار چھوڑ دو اس میں نقصانی نقصان دیکھنے میں تو لگتا کہ ہمارا مال بچ رہا یا بڑھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت نہیں رکھی ہے اور یہ نقصانی نقصان ہے اس کا گھاٹی گھاٹا ہے اور رب نے فرمایا کہ تم اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے روح المہانی میں بیان فرمایا گیا حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ آیت کریمہ ایسی وعید والی ہے کہ اس میں فرمایا گیا کتنا خوفناک والی آیت ہے کہ فرمایا گیا جو بندہ یہ کاروبار کرتا یا چھوڑتا نہیں ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے جو ہے اس کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے اور کافروں جیسا عمل کرتا ہے یہاں تک کی جو ہے رب نے بیان فرمایا اگر تم نہیں ڈرو گئے اس آگ سے جو آگ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اگر تم بھی یہی کام کرتے رہے تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا اور تم جب مرو گے کفر پر مرو گے اور تمہیں اسی آگ میں ڈالا جائے گا جو کافروں کے لئے تیار کیا گیا اس لئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں ان چیزوں کو چھوڑ دو تمہارے لئے فائدہ نہیں ہے ایک جگہ اور بیان کیا گیا وَمَا آتَيْتُمِنْ رِبَلْ يَرْبُوا فِيَ مُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاطِنْ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْمُدْعْفُونَ سورہ الروم کی ایک ایسے پاریک آیت گریمہ ہے اور جو تم مال اور جو مال تم سود حاصل کرنے کے لئے قرض دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو اللہ کے نزدیک نہ بڑھے گا یعنی جو سود کا جو معاملہ ہے بیان کیا گیا تم یہ سمجھتے کہ مال میں نے دیا ہے اور ہمارا اس میں کچھ بڑھے گا رب نے فرمایا فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک کو بڑھے گا نہیں یعنی اس کا نقصان ہی نقصان ہے اگر دیکھنے میں کتنا بھی بڑھ جائے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا برباد ہو جائے گا تو رب نے فرمایا کہ یہ دیکھنے میں تلگ رہا تمہارا بڑھ رہا لیکن اللہ کے لزید نہیں پڑھنے والا ہے وَمَا آتَيْتُمِنْ زَكَاطِنْ تُرِیتُونَ وَجَهُ اللَّهِ وَجَهَ اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمُوا دَعْفُونَ فرما گیا اور جو اللہ کے نزدیک جو تم صدقہ و خیرات کرتے ہو اللہ کے راستے میں نکالتے ہو زکاة ہو یا صدقہ و خیرات ہو اللہ کی رضا کے لیے تو یہ وہی لوگ ہیں اپنے مال بڑھانے والے یعنی اس میں لگتا کہ ہم نے زکاة نکالا صدقہ دیا تھوڑا کم ہو گیا دیکھنے میں کم ہو رہا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا کہ یہ بڑھنے والا اور اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے بڑھتے رہتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھا کر کے ایک دو نہیں بلکہ سات سو گونہ اس کو جو کر دیتا ہے اور اتنی برکت دیتا ہے کہ بندہ تھوڑے ہی میں جو ہے ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اچھے کام کرتے رہتا ہے اور سب چیزیں خیریت سے چلتی رہتی ہیں لیکن بندہ جو ہے سوت کے معاملے میں پڑھ کر کے چاہاں اپنا کاروبار ہو فیکٹری ہو دوسرے معاملات ہو بڑھانے کے خوشش کرتے رہتا ہے لیکن ایک وقت ایسا ہاتا ہے کہ ایسا نقصان اٹھاتا کہ بلکل روڈ پہ آ جاتا ہے اس لیے جو ہے اللہ تعالی نے جگہ جگہ اشاعت فرمایا یہ کام چھوڑ دو اور اعتمارے کے جو ہے بلکل مناسب نہیں ہیں اور اقتنی سخت وعید ہے اس کے تعلق سے چند حدیثیں کریمہ جو پیش کرتا ہوں مسلم شریف کا حدیث پاک ہے اللہ کا نبی نے اشاعت فرمایا کہ سود کھانے والے کھلانے والے اسے لکھنے والے اور اس کا گواہ بننے والے پر لانت کی اور فرمایا کہ سب گناہ میں برابر ہیں یعنی ایسا ہی جو کھا رہا لکمہ ہوئی ہے بلکہ اس میں جتنے لوگ ہیں کھلانے والے کھانے والے اس کے لکھنے والے گواہ بننے والے سب پر لانت بھی کی گئی ہے اور سب کے سب گناہ میں گویا کی جو ہے برابر ہیں اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے سے بیان فرمایا اور آج جو ہے لوگ جو اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں فرما گیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سمروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جب کی سود کھانے سے کوئی نہ بچے گا اگر نہیں کھائے گا تو اس کے بخارات یعنی اس کے دھوانہ ضرور اس کو پہنچیں گے یعنی ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ جو ہے اس سے بچ نہیں پائیں گے اگر کوئی کتنا بھی بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کم سے کم دھوانہ ہی ضرور لگے گا اور جو ہے آپ کاروباریوں کو مالداروں کو اکثر دیکھ سکتے ہیں اس سے بچنا گویا کہ ان کے لئے محال لگتا ہے اگر کوئی مسئلہ سمجھا ہے فران کی آیت کریمہ پڑھے کوئی زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے اور اگر ہم چھوڑ دیں گے تو روڑ پہ آ جائیں گے تو دنیا بھی فائدے کے لئے وہ بھی تھوڑا فائدہ جو دیکھنے میں ہے حالانکہ نقصان ہی نقصان ہے لیکن لوگ اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اس کا ہوتا کیا ہے آپ پورے دنیا میں دیکھ سکتے ہیں مسربانوں کے کیا حالت ہے اپنی حکومت ہے اپنا معاملہ ہے لیکن ان کے اوپر اتنے قرض لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے اشارے سے کوئی دین کا کام بھی نہیں کر سکتے کیوں؟ کہ ان کے اوپر فلاں فلاں ملکوں نے اتنا قرض دے دیا ہیں اگر جو ہے ذرا بھی شریعت کے موافق کوئی کام کرنا چاہے ہیں تو اپنا تقاضہ شروع کر دیں گے تو لوگ جو ہے اس لین دین کی وجہ سے اپنے پورے ملک کو جو گویا کی تباہی کے لائن پر لگا دیا ہے اور سوچتے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں حالانکہ کچھ بھی آگے نہیں ہے اور جس زمانے میں اس چیز کو منع کیا گیا اس زمانے میں کتنی پریشانی تھی کتنی تکلیف تھی لیکن لوگوں نے جیسی سنا وہ سارا کا سارا معاملہ چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی ترقیتہ فرمائی ان کی حکومتیں تھی ان کے معاملات تھے اور دن بہ دن ترقی کرتے جاتے تھے یہاں تک کی جو ہے زکاة لینے والے کوئی نہیں ملتے تھے اتنی زیادہ برکت ہو گئی اور اتنا ایسا نظام قائم ہو گیا وہ کس کی برکت تھی وہ صرف اسلام پر قائم رہنے اور حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے اور آج بھی کوئی بندہ اس کو کر کے آزمانا چاہے تو الحمدللہ آج بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں اور اگر بندہ اس کو نہیں چھوڑے گا تو جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کی تباہی بربادی بیان کیا ہے وہ اس انداز میں پریشان ہوتا رہے گا اور بھی ایک دو آیت کا حدیث کریم اسمات فرمائے یہ بھی مشکل شریف کے حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت غسین الملائکہ حضرت عبداللہ بن حسین حمزلہ رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا جو شخص جان بوجھ کر سودھ کا ایک درہم کھائے تو چھتیس مرتبہ کرنے سے بہتر ہے یعنی کہ سودھ کا گویا کہ ایک لکمہ یا ایک درہم کھایا تو گویا کہ چھتیس تھرٹی سکس ٹائم جو وہ زنا کرے گویا کہ اس کا کناہ جو ہے اس کے برابر ہے آپ اندازہ کر رہے ہیں کتنا سخت جو ہے وعید ہے بندہ گلتی سے کوئی ایک دو بارہ اسی گلتی کر دیا سودھا کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہو لیکن فرمایا گیا جس نے ایک درہم جان بوجھ کر کے کھایا گویا کہ اس نے چھتیس مرتبہ ماذا اللہ زنا کیا اسی طرح دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا اس سے بھی سخت وعید فرمایا گیا نبی رہی رہتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ار ربا سبعون جز ایسرہا ان ینکہ الرجل امہ نعوذ باللہ من ذالک فرمایا گیا جس کے رابی عزبت ابو حریر رضی اللہ تعالی نوہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سود کے ستر اجزاء ہیں یعنی سود جو ہیں وہ یا ان کے ستر پارٹس کر لیجئے ستر حصے ہیں سب سے کم ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے یعنی اپنی ماں سے نکاح کرے کہیں پر جو ہے بتائے کہ اپنی ماں سے ماذا اللہ زنا کرے تو کوئی بندہ جو ہے اپنی ماں سے نکاح کیسے کر سکتا ہے اور یہ حرام ہے حرام ہے تو بندہ اگر سود کا معاملہ کرتا تو سب سے کم والا حصہ یہ بڑا گناہ ہے تو اپنی فرمایا گیا جس طرح شراب ہے جوئے ہیں خنزیر کا گوشت ہے یہ حرام ہے اسی طرح سود بھی حرامی ہے چاہے کتنا بھی جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کر کے اس کو پالش لگا کر لوگ بیان کرتے رہے لیکن جو حرام ہے تو حرام ہے اور قرآن میں اس کو بیان کیا گیا اسی طرح جو ہے فرمایا گیا حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جو آیت کریمہ بیان کی گئی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ سود کے متعلق یہ آخری آیت نازل ہوئی اور چند دن کے بعد حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحثال ہو گیا اور آپ نے اس کی تفسیر ہمارے لئے نہ بیان فرمائی لہذا سود اور سود کے شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا کرو یعنی اس کے بعد والی جو آیت کریمہ دو تین ہے فرمایا گیا سب سے آخری آیت کریمہ وہی ہے جو اوپر سے آ رہی ہے جو آخری آیت کریمہ ہے فرمایا گیا سب سے آخری آیت کریمہ ہی نازل ہوئی ہے تو گویا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے تفسیر سے اس کی مضمت بیان فرمائی اس لئے بندے کو چاہیے اس سے دور بھاگے جس طرح شراب اور جوے سے دور بھاگتا ہے اور اگر بندہ جو ہے سخت مجبوری میں آ جائے یعنی بعض لوگ جو ہے لون لینے کے لئے بہت مسئل ہوتے ہیں اور اچھے اچھے لوگوں کو میں نے بڑھے لکھئے لوگ آلی محافظ مفتی نوکری لگ رہی ہے پیسہ نہیں ملا تو بینک سے لون لے لی اور اس کے بعد اس کو دیتے رہتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہماری نظر میں جو آلی مولانا ساتھ میں پڑے ہیں کئی سالوں سے پریشان ہے نوکری کب کی لگ گئی آج تک ان کا سود نہیں بھرا پائے تو کیا ضرورت تھی ہے اسی نوکری لگانے کی کیوں اس معاملے میں پڑھنا اور بات جگہ وجہ سے مورشہ صاحب میں پانچ سال تھا وہاں تو شاید کوئی نہیں بچتا ہوگا بلکہ فرمایا کہ آدمی پڑھ رہا تو لون لے لیا گھر بنانا ہے تو لون لے لیا کاروبار کر رہا لولیں یہاں تک کی تاجیو ہمارے گھر کے سامنے ایک گھر تھا اسی لگے رہی تھی پتا چلا یہ بھی لون سے لگوانے کیا ضرورت ہے اسی لگوانے کہ آپ فین کے نیچے رہو تو برداشت کر لو کیوں اس پریشانے میں مبتلا ہونا اور اپنے آپ کو پریشان کرنا اور لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں یہ گاڑی میں نے جو لی تھی نا اس کا لون ختم ہونے والا ہے اب دوسری گاڑی لینے والا ہوں اب آپ کیوں گاڑی کام چل رہی آپ چلا ہے کیوں لون کے پیچھے بھاگ رہے کیوں سوٹ دے رہے ہو تو جس طرح لینا بھی بنا ہے دینا بھی بنا ہے لیکن لوگ اس کے اس طرح عادی ہو گئے ہیں اگر کوئی جو ہمارے جیسا چھوٹا مولوی بیان بھی کرے تو کوئی کہے گا کہ اس زمانے میں کون برداشت کرے گا اس زمانے میں کون سنے گا کوئی سنے یا نہ سنے قرآن نے بیان کیا ہے ہمارے نبی نے بیان کیا ہے اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو سننا چاہئے اور اس سے بچنے کے کوشش کرنی چاہئے صرف اس بندے کو علماء کرام مفتیاء کرام نے اجازت دیم جس کا کوئی مددگار نہ بندہ روڈ پہ آ گیا ہو اور ایسی حالت ہو کہ بلکل یہ سب کو لٹنے والا ہو کوئی راستہ نہیں ہے تو اپنے آپ کی اپنی عزت بچانے کے لئے کرے تاکہ جو ہے اور اپنی عزت اس کی بچی رہے اور کسی طرح اس کا گزارہ ہوتا رہے لیکن بندہ کاروار بڑھانے کے لئے دوسری چیزیں کے لئے لگے بلا وجہ کہ آرام اور آسائش اور آپ جو ہے جس عمر کے ہوں اپنے ماننے والوں میں جاننے والوں میں اچھی طرح لوگ کو دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے رہے آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کو قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی ایسی برائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْنَوِيَ اللہ تبارک و تعالی